اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہیدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے جیسے کہ ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمین سولہ ہزار سرکاری ملازمین کو ان نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا تھا اور وہ اپنا اتجاز ریکارڈ کرانے اپنی نوکریوں پر پہال ہونے کے لیے شہر اقتدار میں کئی دنوں سے دھرنا دیا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر اور آج کل تھنڈ بھی بہت ہے شہر اقتدار میں تو رات بھی نے سرد رات بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بزاری تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی قسمتوں کا فیصلہ سنا دیا کچھ ملازمین کے لیے بہت خوشی خبر ہے کیونکہ ایک سے ساتھ کے گریڈ تک ملازمین جو ہیں ان کو نوکریوں پر بحال کر دیا گیا ہے کسی بلا رکاوٹ کے کسی ٹیسٹ کے بنا اور کون سے ملازمین ایسے ہیں جن کو نوکریوں پر بحال نہیں کیا جائے گا اور کون سے ایسے ملازمین ہیں جن کو ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو آج کی سپورٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184 تین کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے گریڈ ایک سے ساتھ کے سرکاری ملازمین کو بحال کر دیا جبکہ اس سے اوپر کے گریڈ کے ملازمین کی بحالی کو محکمہ امتحان سے مشروط کر دیا سپریم کورٹ میں سرکاری ملازمین کی بحالی کے اپیلوں پر کیس کی سمات ہوئی درخواستوں پر سمات جسٹس عطا بندیال نے کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کی گزشتہ روز اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا آج جسٹس عطا عمر بندیال نے محفوظ کیا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے سرکاری ملازمین کی بحالی کے اپیلیں مسترد کر دی ہیں چار ججز نے اپیلیں مسترد کرنے کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپیلیں مسترد کرنے سے اختلاف کیا عدالت نے آرٹیکل 184 تین اور آرٹیکل 187 کے اختیارات کو استعمال کر کے گریڈ ایک سے ساتھ کے ملازمین کو بحال کر دیا جبکہ گریڈ آٹ اور اس سے اوپر کے ملازمین کی بحالی کو محکمانہ ٹیسٹ پاس کرنے سے مشروط کر دیا تاہم کرپشن میں کنڈکٹ یا عدم حاضری پر نکالے گے ملازمین بحال نہیں ہوں گے تو ناظرین جسٹس عطا بندیال نے فیصلہ پڑھ کر سنایا سرکاری ملازمین کے لیے کچھ کے لیے بہت اچھی خبر ہے لیکن جن لوگوں نے ٹیسٹ نہیں دیا ساتھ سے اوپر کے جو گریڈ کے ملازمین ہیں ان کو جو ہے ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا ان کو وہ جو ہے رول ہے وہ فالو کرنا لازمی ہوگا اور جن لوگوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی اور رول فالو نہیں کیا گیا ان کو نوکریوں پر بحال نہیں کیا جائے گیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنا دیا تو اس سے پہلے تو یہ سرکاری ملازمین احتجاج کے لیے شہر اقتدار میں موجود تھے آج ان کی سن لی گئی ہے آج وہ بہت خوش ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر وہ کھڑے ہیں احتجاج کے لیے نہیں کھڑے آج وہ شکرانے کے لیے کھڑے ہیں تشکر کر رہے ہیں لوگوں کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا پولیس کا تمام قانونی ادارے جو بالا دستی رکھتے ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور خاص طور پر میڈیا کا وہ بہت شکریہ دا کر رہے ہیں جنہوں نے ان کی آواز اٹھائی سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچائی قانونی اداروں تک پہنچائی تو آج انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی سہارے پہ یہاں پر آئے تھے اور اللہ نے ہماری سن لی اللہ نے ہماری مدد کی تو آج جو ہم اپنی نوکریوں پر بحال ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری سنی ہے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں فیصلہ دیا ہے تو ہم یہاں سے بہت خوش جا رہے ہیں شہر اقتدار سے تو ایک خوش آئند اقدام ہے کہ ان کی نوکریوں جو بحال ہو گئی ہیں اللہ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے اور تمام فیصلے ہیں ان پر بھی اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں شہر اقتدار میں جو لوگ احتجاج ریکارڈ کرانے آتے ہیں کیونکہ شہر اقتدار کو ہم نے احتجاج کا گڑھ بنا دی ہے کیونکہ جب بھی کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا شہر اقتدار کا رخ کرتے ہیں شہر اقتدار کی طرف توپوں کا رخ ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا تو جیسے سرکاری ملازمین روڈز پہ آئے اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ کرے جتنے لوگ شہر اقتدار کی طرف رخ کرتے ہیں پہلے تو ان کو شہر اقتدار تک آنے کی نوبت ہی نہ دی جائے ان کا مسئلہ حل ہو جائے لیکن اگر وہ شہر اقتدار کا رخ کرتے ہیں تو یہاں آ کر ان کے مسئلے حل ہو جائیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی تو امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ بی سی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلے کرتا رہے گا اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہوتی رہیں گے اور جو ہمارا قانون پر اعتماد اٹھا ہوئے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہمارے کیس سالوں چلتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں رلیف ملنے کی امید ہوگی کہ واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں اور پوری تندھی سے کر رہے ہیں اور لوگوں کا یقین جو ہے عدالتوں پر انصاف پر بحال ہوگا امید کرتے ہیں یہ رپورٹ آپ کو اچھی لگے گی اور اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہوگا وہ بھی ہم خبرے ٹی وی ڈارٹ نیٹ کے ذریعے آپ سے شیئر کریں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ